کرناٹاک اور ایمارچل کی جیت میں کانگریس کے اندر جو کانفیڈنس بھرا تھا موڈی فیکٹر نے ایک بار پھر اس کی ہوا نکال دی تمام دعوہ اور امیدوں کو جھٹلاتے ہوئے ایک بار پھر بی جے پی نے اپنا دمدبہ دکھایا تین درجوں میں کمل کھلا کانگریس جو دمدار چشت منانے کی تیاری میں تھی اسے ایک بار پھر سے مایوسی ہاتھ لگی اب سوال یہ ہے کہ آخر کانگریس جندا کی نفذ سمجھنے میں کیسے ناکام ہو گئے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کانگریس کو دنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کانگریس کو اتنی بڑی ہار ملنے والی ہے کہ کانگریس یوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا جو پنوٹی کہہ رہے تھے آجونی کے لیے چنوٹی بنے ہیں موڈی تو اس لیے جاتی وادی راجنیتی اور سناتن کا بیروت یہ ہمیں لیٹ ہوئے کہ سناتن کا شراب ہے کامل نات کو نہیں مدھ پدیش نے کامل کو چھنا راجستان میں جادو کر کا جادو دھرا رہ گیا اور تو اور سب سے سرکش سمجھے جانے والا چھتیز گھر بھی کانگریس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس طرح چوبیس کے سیمے فائنل کا فائنل سکور رہا تین ایک اب چناب کے پہلے بڑے بڑے دعوے کرنے والی کانگریس بیک پوٹ پر ہے جبکہ بی جے پی کا جوش ذات میں آسوان پر ہے سب سے پہلے سوشل میڈیا پر وائرلی ویڈیو دیکھئے جسے کیندریہ منتری پیوش گویل نے شیئر کیا ہے یہ راحل کا وہ بیان ہے جو انہوں نے چناب پرچار کے دوران دیا تھا سوال یہی ہے کہ کیا کانگریس کو سناتن کا شراب لگا کیونکہ نتیجوں کے بعد کانگریس کے رئے تب ہی یہی کہہ رہے ہیں سناتن کا ویرود ہمیں لے ڈوبا جاتی وادی راجنیتی کو کبھی اس دیش نے سویکار نہیں کیا ہے 6 ستمبر 1990 کا راجیب گاندی جی کا بھاشن ہے سنسد میں وہ سن لیجے گا یہ دیش اگر جاتی وادی ہوتا تو وشنات پرطاپ سنگھ کو گاؤں گاؤں پوجا جاتا وشنات پرطاپ سنگھ جی جب منڈل لائے تھے ان سے بڑا کوئی جاتی واد کا کارڈ کھیلنے والا نیتا نہیں ہوا لیکن وشنات پرطاپ سنگھ جی کی حالت اس دیش میں کیا ہوئی یہ سب کے سامنے ہے تو اس لیے جاتی وادی راجنیتی اور سنانتن کا ویرود یہ ہمیں لے ڈوبے یہ سنانتن کا شراب ہے سنا اپنے چناو کی نتیجہ آنے کے بعد ویرودھیوں کو تو چھوڑیے کانگریس کو اپنوں نے بھی نہیں بکشا کسی نے کہا راجستان میں پارٹی کو اندرونی کلہ لے ڈوبی کوئی کہہ رہا ہے کہ ایم پی میں کھمنڈ کانگریس کی ہار کا کارن بنا تو چھتیز گڑھ میں اوور کانپیڈنس وجہ چاہے جو ہو نتیجوں سے ایک بار تو صاف ہے کہ کانگریس نے اس بار بھی جنتا کی غلط نفس پکڑی مگر کیسے آئیے ان کارنوں کی پرطال سلسلیوار طریقے سے کرتے ہیں شروعات سنانتن کے مددے سے سب سے پہلے یہ ٹویٹ دیکھئے ٹیم انڈیا کے پورم تیز گینباز وینکٹیش برساد نے بی جی پی کی پرچند جیت پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا سنانتن کو برا بھلا کہنے کا دش پرنام لشچت تھا پرچند جیت کے لئے بی جی پی کو بہت بہت بدھائی آپ کو یاد ہوگا سنانتن کو ختم کرنے کی وقالت کرتے ہوئے انہوں نے سنانتن دھرم کو سمانتہ کے خلاف بتایا تھا تب بی جی پی نے اس پر کڑا پراہار کیا تھا لیکن نہ تو سونیا گاندھی اور نہ ہی راہل نے کوئی بیان دیا اب کہا جا رہا ہے کہ سنانتنیوں کی نارازگی کانگریس کو لے ڈوبی انہوں نے اتھک پریاس اتھک محنت اور سنانتن اور چڑاؤ کے راج نیتی اور رن نیتی کی چھوٹی چھوٹی بارکیوں سے لے کر اس سے نکلنے والے نتیجے تک کا کھد دھیان رکھتے ہوئے چڑاؤ کو اس مقام تک پہنچایا ہے اور ایک نہیں انہیکوں چڑاؤ کو پہنچایا ہے ایسے ہمارے یہ شرسوی پردان منتری جی ہیں کانگریس کی ہار کے کارنوں پر غور کریں تو اصل میں کانگریس جنتہ کی نبز کو پکڑنے میں ناکام رہی راہل نے جن بھی مددوں کو اٹھایا جنتہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا راہل نے اپنی ہر ریلی میں او بی سی کارڈ کھیلا لیکن نتیجے بتا رہے ہیں کہ یہ کارڈ چل نہیں پایا راہل گاندھی نے چناف جیتنے کے بعد جاتیگت جنگڑنا کرانے کی بات کہی لیکن جنتہ نے اسے بھی ناکار دیا جاتیگت جنگڑنا سے کانگریس نے ایک طرح سے ہندوؤں کو باٹنے کی کوشش کی لیکن کانگریس کا یہ ڈیوائیڈن رول وارہ فارمولا پوری طرح فلوپ ثابت ہوا اس چناؤں میں دیش کو جاتیوں میں باٹنے کی بہت کوشش ہوئی لیکن میں لگاتار کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دیش میں چار جاتیاں ہی سب سے بڑی جاتیاں ہیں اور جب میں ان چار جاتیوں کی بات کرتا ہوں ہماری ناری شکتی ہماری یوہ شکتی ہمارے کسان اور ہمارے گریب پریوار تین راجیوں میں ہار کا غم کانگریس کے آدھکاریک ایکس ہینڈل پر بھی دکھا جس میں پی اے موڈی کے لیے خیج نظر آئی ایک ٹویٹ میں کانگریس نے اڈانی کے ساتھ موڈی کی تصویر ساجہ کی دوسرے ٹویٹ میں موڈی کو کیامرا پریمی بتا کر تنجھ کیا لکھا کہ موڈی جی کے اصول کیامرا پرثم کام تو ہوتا رہے گا ویسے دھی یہ کم حیرانی کی بات نہیں جہاں پورے دیش میں آج ماحول موڈی میں ہے کانگریس قراری ہار کے باوجود بھی موڈی پر نشانہ سادنے سے پیچھے نہیں رہی کانگریس کو تھوڑا سپورٹسمنٹ سپریٹ سیکھنا ہوگا کھیل کے سمیہ میں جیت ہوتی ہے کھیل کے سمیہ میں ہار ہوتی ہے جو جیتتا ہو ہے اس کے گلے میں مالا پڑے جو ہارے وہ بھی اپنے دل پر لے کر ہار کو سویکار کرے یہ ای وی ایم مشین کو لوگوں کو کسوروار دلوانا اور کل تو لڈو اور سب کچھ بٹ رہے تھے ہم نے کہا ہم شانتی سے بیٹھیں گے اور جنتہ کا نتیجہ ہم سویکار کریں گے اصل میں جنتہ کا موڈ نہ تو کانگریس پہلے بھاپ پھائی اور نہ ہی اب راجستان کے چناؤ پرچار میں راحل نے موڈی کو بھلا برا کہا چناؤی ریلی میں پی ایم کو پنوٹی کہا گیا موڈی کو لے کر پر سوشل میڈیا پر پنوٹی کیمپین تک چلایا گیا لیکن جس طرح تین راجیوں میں لوگوں نے موڈی پر بھروسہ جتایا اس سے بیجے بی کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ دیش دیکھ رہا ہے کون پنوٹی ہے کون ہیرو پہلے نرینڈر موڈی آتے تھے کہتے تھے میں او بی سی ہوں یادے آپ کو یادے ہاں کیا پنوٹی 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 وہ اچھا بھلا اچھا بھلا وہاں پہ اچھا بھلا ہمارے لڑکے وہاں پہ ورلڈ کپ جیت جاتے وہاں پہ پنوٹی ہروا دیا ٹی وی والے یہ نہیں کہیں گے ٹی وی والے یہ نہیں کہیں گے مگر جنتہ جانتی ہے مجھے لگتا ہے یہ ان کے لئے چنوٹی بن گئے ہیں موڈی جو پنوٹی کہہ رہے تھے آج انہی کے لئے چنوٹی بنے ہیں موڈی بھارتی ہے لوگتانتری کی تحاس میں کسی ایک ویقتی پر اس پرکار کا ایک جھٹ ہو کر ویپکش نے کبھی کوئی حملہ بولا ہوگا اور اس لئے آج جب میں نے کہا کہ ایک اکیلا سب پر بھاری یہ اسی کا سنکیت ہے کہ آزمایا سب نے اپنی طاکر کو موڈی کے خلاف اکیلے اکیلے لڑنا پائے ویپکش کے نیتا تو وہ ایک جھٹ ہوئے ایک الائنس انہوں نے بنایا لیکن ویپکش کے نیتا یہ بھول گئے کہ جب موڈی سویں مپستھت ہوتے ہیں وکاس کی گیارنٹی لے کر تو ویپکش چاہے کچھ بھی دوش پرچار کرے آج کا پرینام اس بات کا سنکیت ہے کہ موڈی کی گیارنٹی کیسے رنگ لاتی ہے راجستان ایم پی اور چھتیز گل کے جو نتیجے آئے اس سے یہ صاف ہو گیا کہ کانگریس نے جنتہ کو لبھانے کے لیے جو کچھ بھی جتن کیا وہ سے پسند نہیں آیا اس کے علاوہ ان چناؤوں میں ہار کا ایک بڑا کارن کانگریس کے کیندرے نترتف تاس طور پر راحل کی کمزوری بھی رہا ہر بار کی طرح راحل اس بار بھی بڑے فیصلے نہیں لے پائے مسئلن راجستان میں گہلوت اور سچین پائلٹ کے بیچ کی دوریاں سب نے دیکھی ساروزنیک کارکرم میں تو دونوں ساتھ نظر آئے لیکن آپسی منموٹاو بنا رہا راحل نہ تو گہلوت کو سمجھا پائے نہ ہی سچین پائلٹ کو اشو گہلوت سمرتک نیتاؤں کے کئی سیٹوں پر سچین پائلٹ چناؤں پرچار کرنے ہی نہیں گئے نتیجہ راجستان میں جنتہ نے ریواز قائم رکھا گہلوت نے دعوے تو بڑے بڑے کیے لیکن کانگریس ستر کے آکڑے تک بھی نہ پہنچ پائی سب سے ایمپورٹنٹ یہ بھی ہے یہ جیت ہمارے کارکرتاؤں کی جن کے اتھک پریاست پریشرم کی جیت ہے انہوں نے دن اور رات ہمارے ماننی پدھان منتری جی کہ جو سپنے کو ساکار کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے اس دشاہ میں محنت کر کے یہ پڑے نام دلانے کا کام کیا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جیت ہمارے جنتہ جناردن کی ہے جس نے کانگریس کے قراج کو نکارتے ہوئے اور بھاتی جنتہ پارٹی کے سراج کو اپنانے کا کام کیا ہے ٹھیک راجستان والا حال چھتیس گڑھ میں بھی دکھا یہاں ٹی اے سنگھ دیو اور بھوپیش بھگیل کا منموٹاب اور اوور کانفیڈنس پارٹی کو لے ڈوبا پچھلے پانچ سال سے ٹی اے سنگھ دیو ناراج چل رہے تھے لیکن کانگریس آلہ کمان پانچ سال میں بھی یہ مدبید سلجھا نہیں پائے چھتیس گڑھ کی کیمپین سٹریٹیجی میں بھی کانگریس کنکیوز دیکھی چھتیس گڑھ میں چناف سے پہلے کانگریس بھوپیش ہے تو بھروسہ ہے کا کیمپین چلا رہی تھی لیکن چناف سے کچھ دن پہلے کانگریس آلہ کمان نے چھتیس گڑھ میں سی ایم فیس کا ایران نہ کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد بھوپیش ہے تو بھروسہ ہے نارے کو کانگریس ہے تو بھروسہ ہے نارے میں بدل دیا گیا جو جنتہ کو زیادہ پربھاویت نہیں کر پایا اور کانگریس نے جیتا ہوا راجے بھی گھوا دیا اسی طرح مرد پردیش میں کمنلات اور دکوڈجے سنگھ کے بیچ بھی دوریاں نظر آئیں کمنلات کسی کاروباری کی طرح پارٹی کو چلاتے نظر آئیں انہوں نے سماجوادی پارٹی سے گڑ بندھن کے سوال پر اکھیلیش وکھیلیش والا بیان دیا اکھیلیش ناراض ہوئے تو راہل اکھیلیش کی ناراضگی بھی دور نہیں کر پائے اور 20 سال کے بعد بھی موڈی کے نام پر بیجے پی نے دھوان دھا پدرشن کیا حالکہ کانگریس کو ایم پی اور 36 گڑھ میں تو جیت کی پوری امید تھی رویوار کی شام کو کانگریس مکھیالے پر جشت مانانے کی بھی پوری تیاری کر لی گئی لڑڈو بنوائی جا رہے تھے لیکن جیسے جیسے نتیجے آتے گئے ویسے ویسے کانگریس دفتر میں سمناتہ چھاتا چلا گیا آم اور حنوان کے بیج میں کانگریس کی کاریکرتہ پہنچے ہیں دھوڑا نگاڑے پٹاکوں کے ذریعے کانگریس کی کاریکرتہ اپنی خوشی بتا رہے ہیں اور آپ دیکھئے یہ مٹھائی جو ہے ٹری سے بھری مٹھائیاں یہاں پہنچ چکی ہے کانگریس پارٹی کو دیکھنے کو ملا ہے جگدیش شرمہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جگدیش بھائی پوری تیاری دھول نگاڑے پٹاکے بٹھائیاں یہ کئی اوپر کانگریس پارٹی کا نہیں ہے کیونکہ بی جے پی ابھی خوک خوک کے قدم رکھ رہی ہے اور کانگریس پارٹی جیس کا جشن منا رہی ہے دیکھے رنجی تادی سب سے پہلے تو کہوں گے جو لڑڈو ہاں مودی جی کے لیے ہیں ان کی وجہ سے کانگریس جیت رہے ہیں ان کی وجہ سے ہاری بھی تھی یہ لڑڈو بھی پہلی ٹریم ہو دی جی اور باجہ پک جائے گی سر آپ وہ لڑڈو ابھی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں سوال میرا یہ کہ وہ لڑڈو کہاں چلے گئے دیکھے لڑڈو بھی بٹیں گے عرفیہ بھی بٹیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی فائنل ریجلٹ نہیں آیا آپ تیلنگانہ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں آپ چھتیس گڑ میں آپ ڈاؤن ہو رہے ہیں لیکن چھتیس گڑ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فائنل ریجلٹ آ گئے ہیں اب کانگریس اس ہار کے بہانے تلاش رہی ہے راحل گاندی نے ٹویٹ کر کے ہار کو سبیکار کر لیا لیکن کانگریس کا ایک دھڑا ایسا بھی ہے جو پھر سے ایو دی ام پر ہار کا ٹھیک رہا پھوڑ رہا ہے